یہاں پر بنو سوہن حلوہ ہر قسم کے آپ کو ملتی ہے وائٹ کلر میں بھی ملتا ہے اور ساتھ میں اچھا گائزہ بنو میں بلکل آپ لوگ جیس طرح لکی گئر کے تو انٹر ہوتے تو یہاں پر جو ہیں آپ لوگوں کو یہ میٹھ نظر آتے یہ ہے بنو کا سب سے زیادہ مشہور اور پرانا ٹھانچی بزار یہاں پر آپ کو ہر قسم کا چیز بہتانی مل سکتا ہے یہ ہے جوتوں کا مارکیٹ جوتوں کا بزار بنو میں اس میں ہر قسم کے جوتے آپ کو مل جاتے ہیں ہر کوالٹی کے جوتے اگر آپ کا کوئی بھی دوست ہے بنو میں تو اس سے جو ہے نا ضرور منگوائے ایز ای گیفٹ اور یہ والے جوتے جو ہے یہ بنو کے عوام کی پہچان ہے بنو کے عوام جو ہے نا اس کو بہت زیادہ پیار سے اور بہت زیادہ جو ہے نا اپنی پہچان کی وجہ سے استعمال کرتے ہیں اسلام علیکم گائز ہرک کے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اچھا گائز ابھی اس وقت میں موجود ہوں عمر بھائی کے بیٹک میں یعنی ہوجرہ میں تو آج سٹے میں نے یہاں پی کیا تھا تو ابھی میں فرسٹ جاؤں گا بنو بنو کے ایکسپلور کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ اور دین اس کے بعد انشاءاللہ میں بیر نکلوں گا تہور کی طرف تو اس ویلاگ میں آپ لوگ میرے ساتھ رہیے امید ہی کہ یہ والا ویلاگ آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گا اور مزید اس طرح ڈیلی ویلاگز کے لیے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو آپ لوگ ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اچھا قائز فائنلی میں بنو پہنچ چکا ہوں تو ابھی پہلے پوچھ کہتے کہ اس نے مجھے بوپ بہت زیادہ لگا ہے بنو بیف پلاو کاتے دین اس کے بعد آگے کی طرف نکلتے یہ ہے بنو نیو ورڈا تو اس آتھ میں یہ اوپر جا کے میں یہ بنو بیف پلاو کاتا ہوں پھر اس کے بعد ٹکٹ کروانے کیونکہ اگر آپ نے یہاں پر ٹائم سے ٹکٹ نہیں لیا تو دین اس کے بعد بھی انا آپ کو بعد میں بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے ٹکٹ لینے میں اسلام علیکم خیردہ ٹکٹ ہے بیوپو روکا مال اچھا یہ ہے اسلام علیکم خیردہ ٹکٹ ہے سویٹ کا دکانے دوستو ہر کسن کے سویٹ میٹے ہیں اور ربنو کا جو سب سے زیادہ فیمس چیز ہے وہ ہے بنو تیل بر سوہن حلوہ یہاں پر ہر کسن کے جوہنہ سوہن حلوہ میٹے بیوپو ربنو فیلحال ایک پوک آتے دیں اس کے بعد جوہنہ فیر روٹی جوہنہ کاتے ہیں بنو کے جیت میں بھی مشہورترین چیز ہے وہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ ایکسپلور کروں گا لیکن جو بنو کا سب سے زیادہ فیمس چیز جوہنہ وہ ہے بنو کی فلاو یہ جوہنہ بنو میں بہت زیادہ فیمس ہے اور یہ بنو کا جوہنہ ایک بہترین دعفہ ہے ایک بنو بھی فلاو اور ساتھ میں دیل بر سوہن حلوہ اور بائیسہ خان سوہن حلوہ بھی بہت زیادہ فیمس ہے سپین ساری سوہن حلوہ بھی یہاں کا بہت زیادہ فیمس ہے اور نسوار خیر وہ تو سب لوگوں کو پتا ہے آپ لوگوں کے بنو کا جو نسوار ہے وہ بھی بہت زیادہ فیمس ہے جس کے پاتھ بھی جاتے ہیں اس کا جو پلاو ہوتا ہے وہ اسے حساب ہوتا ہے اچھا گائز یہاں سے پہلے میں لاہور کا ٹکٹ لیتا ہوں کیونکہ بعد میں جوہنا یا تو سب سے پیچھے والے سیپ جوہنا بورے جاتے یا پھر وہ بھی نہیں رہتے نہیں ملتے بلکل بھی تو بھی تو میرے سیسٹن فرم کرتا ہوں پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں نکلتا ہوں آگے لگی گئے تھا اور اس طرح پھر ٹھانچی بزار جوہے بنو کا بہت زیادہ فیمس بزار ہے دن آگے کی طرف ہم انشاءاللہ نکلیں گے پھر حال میں ٹکٹ بوک کر لیتا ہوں لاہور کا یہاں پر بنو سوہن حلوہ ہر قسم کے آپ کو ملتی ہے وائٹ کلر میں بھی ملتا ہے اور ساتھ میں جوہنا لیکن میرا جو سب سے فیوریٹ ہے وہ یہ اس کلر والا ہے لیکن کچھ لوگ اس کو بہت زیادہ پسند کرتے تو میں اس کو جوینا ٹرائے کر لیتا ہوں ویسے اگر آپ نے سب خریدنے نہیں آتے تو صرف ٹیسٹ کرنے آیا کرے یہ آنکل بہت اچھا ہے یہ آپ کو ٹیسٹ کرنے ضرور دیتا ہے آنکل جیس کا کیجی کھتنے کا ہے کلو چھے سو روپے کا ہے چھے سو روپے ہاں اس کا جو کیجی ہے وہ چھے سو روپے کا ہے ہاں جی چھے سو میں تو کچھ بھی نہیں ہے یہاں اپنے پیاروں کا آپ لوگ اگر گفت کرنا چاہتے تو اگر کوئی آن لینڈ مانگوانا چاہتے تو آن لینڈ بھی ام بیچتے ہیں اچھا آن لینڈ بھی بیچتے ہیں آپ سے ساور لاہور پینڈی اچھا ہاں اگر کسی نے آن لینڈ مانگوانا ہے اس ڈبے کے اوپر جو ہینا ان کا آن لینڈ کہا ہے لڑا لگانے Perfect ہاہ نمبر لیگا ہے کچھ در لیکن ہے اچھا آچھا یہ آن لینڈ جیب خانہ اور ساتھ نے تارے کا یاد بھائی کا جو ہینا نمبر آپ لوگوں نے دیکھ لیا آپ لوگ اس کے ساتھ اس نمبر پر کانٹیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ان لائن بیجنے کرین کے پاس سارا پروسیز ہے ابھی جو انا میں وائٹ والا بھی ٹرائی کرتا ہوں یہ کوئے والا ہے یہ سب سے زیادہ مزیدہ رہے ہیں یہ تو فیوڈ فیز ہے یہ حراب ہی نہیں ہوتے ہیں ریڈ بھی سست ہے یقین کریں دوستو جو وائٹ والا ہے نا وہ بہت زیادہ ٹیس پیا اور بہت زیادہ مزیدہ رہے ہیں بہت زیادہ اچھا ہے آپ لوگ دیوئے نا پہلے یہ وائٹ والا ٹرائی کر لے کوئے والا یہ بہت زیادہ اچھی ہے مجھے تو یہ سب سے اچھی لگی اچھا گائی زبی میں رکھے میں بیٹھ گیا ہوں اور جا رہا ہوں لیکٹی دیر سائز ہے یہ ہے لیکٹی گیٹ بنو اچھا گائیز یہ ہے بنو لیکی گیٹ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے تو اس طرف چلتے ہیں پہلے یہ جیس نے بھی فیمس نسوار کے شعب بہت زیادہ فیمس ہے یہاں سے لوگ اس کو گراجی تک مطلب منگواتے ہیں گراجی تک یہ نسوار جاتا ہے پورے پاکستان میں بہت زیادہ فیمس ہے اور اس میں مکھی انٹرنیشنل نسوار ہے اور اس کے ساتھ آپ جہے ماسٹر نسوار ہنی خان نسوار کے نا ابھی ہم جا کے نا وہ ضرور سے پوچھتے کہ یہ مطلب چین چیزوں سے تیار کرتے ہیں اور لوگ کیوں اس کو اتنا زیادہ پسند کرتے ہیں اس میں ایسی کونسی خوبی ہے جو کہ لوگ بھی اس کو اتنا زیادہ پسند کرتے ہیں تو بھی ان کی طرف بھی چلتے ہیں ان سے بھی انٹرنیز لیں گے اچھا گائز بننوں میں بلکل آپ لوگ جیس طرح لکی گیڑ کے انٹر ہوتے ہیں تو یہاں پر جو ان آپ لوگوں کو یہ میٹھ نظر آتے ہیں یہ بہت زیادہ میٹھے تقریباً میں اس کو دوہزار بارہ سے کارتا ہوں جب بھی بننوں آتا ہوں تو اس کو جینا میں سپیشل کارتا ہوں یہ بیس روپے سے دیکھ کے آگے جیتنا آپ کی مرضی ہے یہ مطلب سالن میں بھی آپ پکا سکتے ہیں ویسے بھی آپ لوگ جینا اس کو کار سکتے ہیں تو بھائی جان آپ مجھے دے دے 20 روپیز بھی سائی سی بنائیں اٹھے ٹھیک ہے ڈانسا ٹھیک ہے ڈانسا 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں صرف ہاں ہاں ڈانسا سپای دارا ہے سپای دارا ہے دال اُٹھا ہُڑا 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 ہے اچھا گاڑا ہے ابھی میں ٹانچی بازار کی طرف جو جا رہا ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے یہ ہے لکی گیت اور یہاں پر جو جو جا رش ہوتا ہے جس کی وجہ سے بہلکل آج تو خیر سندے کے دن پر اتنا زیادہ رش نہیں ہوتا لیکن باقی دن اتنا رشت ہوتا ہے کہ قیدل گزرنے کا بھیل کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا دوہزار سولہ کی بات میں نے یہ پہلے ہاستل ہوا کرتا تھا ہمارے روز کو ہستر تاولہ کا ہستل تھا تو جوہنا ہم نے یہاں پر کافی ٹائم دوگا رہا ہے اب جاکی میں یہ ایک دوست میں اس کی ساتھ ملتا ہوں پیر بھیلی کانٹینیو کرتا ہوں اچھا گائز یہ کچھ کریم وغیرہ میں نے لینے تھے وہ میں نے فائنولی لے لیے تو ابھی جوہنا ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں آپ لوگ سو میرے ساتھ رہیں یہاں پر جوہنا چیزیں بہت زیادہ سسکی ملتی ہیں لاہور چیزیں زیادہ چیزیں یہاں پر سسکی ملتی ہیں کیا لانکہ یہ جیتنی بھی چیزیں آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے یہ کراچیا اور لاہور سے آتی ہے لیکن پیر بھی جوہنا بنو میرے ریٹ بہت زیادہ آسان ہے بنو وزیرستان میں اس طرح کے میں اکثر وہاں پر جو دکاندار ہوتے ہیں ان کو کہتا ہوں یہاں پر مطلب سستے ہونے چاہیے لیکن وہاں پر جوہنا ریٹ بہت زیادہ چلاتے ہیں ماشاءاللہ اتنے پیارے پیارے کھوٹ وغیرہ دیکھیں آپ لوگ یہ ہے چوک بزار بنو کا بہت زیادہ فیمز چوک بزار یہاں پر جو کرنسی چینز کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ لوگ اور اس طرف سامنے بنو کا بہت زیادہ فیمز جماعت ہے پاریٹھی جماعت اس کو بولتے ہیں پاریٹھی مز جے سوری جماعت تو ہم ان کو اپنے بچوں میں بولتے ہیں پاریٹھی اب میں انخہ ریٹ کنفرام کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ ڈرائی فروٹس وغیرہ توڑے لینے تھے پیچھر انہیں مانگو مانگے تھے مجھ سے تو وہ ان کا توڑا پتہ کرتا ہوں دوستو میں یہاں پر آیا ہوں ایک کھلو میں مومپلی لیتا ہوں پینٹس اور اس طرح باقی بھی میں ان سے پوچھتا ہوں میں اوپر آ سکتا ہوں بھئی جان آجا اچھا ٹیک ہے اسلام علیکم بھئی بھئی جان آپ مجھے یہ پرائیس بتا دے کا اینڈ دی بادام کی پرائیس ہے کاغذی بادام اٹھارہ سو روپے اچھا کاغذی بادام اٹھارہ سو روپے اور یہ سامنے یہ سام بادام چوبیسو روپے چوبیسو روپے چلے اور اس طرف یہ جو باقی ہے جو سب سے زیادہ سستا ہو وہ مجھے بتا ہوا کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ساری 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 میں اپنے ٹیچروں سے رابطہ کرتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا چیز لینی ہے میں اپنی ویڈیو کانٹینیو کروں گا پی ٹی آئی ویڈے نکلیتے ہیں یہ زرگر برادری گیتنے بھی ہیں انہوں نے بہت بڑی ریلی نکھا رہی تھی تو ارش بہت یادہ بناتا جس کی وجہ سے دلکل گزرنے کا راستہ ہی نہیں تھا میں ٹھانسی بازار کی طرف جا رہا ہوں یہ یا پر آپ کو ہر قسم کے شال اور کپڑے وغیرہ جو نا یہ الیکٹرک شاپ یا پر جتنے بھی الیکٹرک ورے جو نا ہے جو نایس وہ بید خیبر وزیرستان جو نایس جو نایس جو نایس وزیرستان جو لیی اور حمزہ وزیرستان مطلب ہمارے وزیرستان کی یہاں پر بھی کافی سارے بیزنس ہیں بنو میں بنو میں یہاں پر اکثر ہمارے وزیرستانیوں کے بیزنس ہیں جتنے بھی جیلیوری شاہ پہ تحصیل گلی کے نام سے اس کو مشہور ہے مطلب بنو کا جو پرانا تحصیل تھا وہ یہاں پر موجود تھا اس گلی میں آگے جا کے نا ان کا تحصیل موجود تھا میرے فیالمیا بی بی ہے اسی وجہ کہ ان کو تحصیل گلی بھی کہتے ہیں اور آج تو خیر سنڈے اسی وجہ سے یہ بند ہے ورنہ یہاں پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے بہت زیادہ ہی رش ہوتا ہے اچھا گائز یہ ہے ٹانچی بازار بنو کا سب سے زیادہ جو نا فیمس بازار ہے اور اس کو ٹانچی بازار کیوں کہتے ہوگی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اچھا گائز یہ سامنے آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوگی بہت بڑی ٹھینکی ہے مطلب ٹانچی کو ہم پنو کی جو لوگ ہیں وہ ٹانچی بولتے ہیں ٹھینکی جو ہوتی ہے نا پانی کی تو اسی وجہ سے پہلے اس کو ٹانچی بازار کہتے ہیں نا کیونکہ اس کے اندر جو نا ٹانچی ہے اور یہ بہت زیادہ پرانا بازار ہے بنو کا بہت زیادہ پرانا مارکٹ ہے یا پر جدنے بھی ایک آسپان بائی ہوتے ہیں وہ بھی بیٹے ہوتے ہیں یہ ٹانچی جو ہے نا اس میں تقریباً یا کے جتنے بھی بازار کے گھر ہیں ان کو پانی یا سے سپلائی ہوتی ہے تو پھر اسی وجہ سے ان کو جو نا ٹانچی بازار کہا جاتا ہے اور یہ بنو کا اردو بازار ہے میں سب بنو کے جتنے بھی بھوٹس ہے رہا ہوتے ہیں نا بھوٹس کا مارکٹ ہے یہ کیا پڑ رہا ہے اور ایک جو نا ایک مارکٹ چوتا سا ہوا پر بھی موجود ہے اور آپ کے بھوٹس آپ گرے ہیں جو conjunto بھی بھی بھوٹس ہے سا ہوتے ہیں آپ کا مشان مہیں گے تھے جو سوارےک کی پڑ رہا ہے لہے پڑ رہا ہے روто المئجان اللہ علا م обязательно دورarma اور سب سے شروع ہوتے کے بارے ہیں نا آپ پر اب شدرت بازار چوتی Trading جو سوارے کے سامن کے مانگرہ میں ببرلے یہ ہوتی نا بہت جاتے ہیں اور یہ شوز بیسے سوری یہ جوتے آگر آپ لاہور میں لینا چاہتے ہیں کہ لاہور میں اس کا جو پرائز ہوتا ہے وہ تقریباً ساتھ آٹھ آزار ہوتا ہے اور یہاں پر تقریباً ساتھ سو آٹھ سو روپیہ ہوتا ہے کیونکہ یہ سارے یہاں پر بندے اس میں مختلف قسم کے ڈیزائر مختلف قسم کے ہر قسم کے لیڈر والی گیاں پر ہر قسم کے شوز آپ کو بہت زیادہ کمرین ہوتے ہیں اور پڑے پاکستان پر یہاں سے پہلائی ہوتے ہیں پیارے قسم کے لیڈر والی گیاں اور ساتھ میں اس طرح کے ہر قسم کے ہر قسم کے لیڈر والی گیاں اور ساتھ میں یہاں پر شوز بھی بہت زیادہ کمرین کرتے ہیں مطلب ان کو اس طرح بھی ان کو شروف دکھاتے ہیں کہ ان کو اس طرح کے شوز چاہیے تو پھر سے ہم اسی طرح شوز آپ کو بنا کر دیتے ہیں تو ہم آج کی طرف چاہیے ہیں ابھی ایسی طرح شوز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ خوشی یہاں پر بنھتے ہیں ٹیمپیک سائٹ کے گنام ویڈر ہے تو کسی دین مشاہ اللہ وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ایکسپور کروں گا کہ جو چپل ویڈرہ ہوتے ہیں یا جوٹے ویڈرہ ہوتے ہیں اب بنوچی جوٹے یا اس طرح کے مطلب جو ہمالے پتھان ہی اس کرتے ہیں یا جو پرانے دوک اس کو استعمال پڑتے تھے ٹھیکے اور ہم جب بھی ہمارے باہت ساہرہ وہ کس طرح بندی ہے تو وہ سارے کے سارے جو ہمارے کے ساتھ انشاء اللہ اور یہ سامنے جو نا یہ بہت زیادہ فیمس جوتے ہیں بنو اور لکھی مروت کے جو لوگ وہ بہت زیادہ اس کو شروع سے پہنتے ہیں بلکہ ابھی تو زیادہ تک کم سارے لوگ استعمال کرتے ہیں اس کو بنو سے یہ کیسے ہمارے لوگوں میں اس کو بہت زیادہ اسے پہنتے ہیں اس کے ساتھی پہنتے ہیں اس باعی سیا کے ساتھ ہوں اسلام علیکم بردن اسلام علیکم اسو میں عمال رسول ڈائی کم آپ کو چکم پڑا یا دا دے دا دے دہ دی兩ین سو پہر گیارہ سو خدا ہوئی سگر رو نشویے نے دی شاہ شاہ چلو جی شکریہ آپ سے یار یہاں پر لیڈیز جو ہے نا بہت جدا آتی ہے ابھی جا کتے آج یہ سامنے جو ہے نا یہ کسبان موجود ہے کسبان مارکیٹ جو ہے نا پہلے کسبان بیٹھ کے تھے میرے خیال میں ابھی بیٹھتے ہیں لیکن چونکہ میں کافی ٹائم پہلے اس مارکٹ میں آیا ہوں ویسے صرف ایدون کی دین میں آتا ہوں کیونکہ یہاں پر جب شاپنگ غیرہ کرنی ہے یا کسی کو فیرہ لینی ہے تو اس کے ایم دینہ میں یہاں پر آتا ہوں یا رکشے اتنے زیادہ ہوگی ہے نا چینچی یہ کیا گتا ہوں یہ دیکھیں واؤ آگے دینہ ہمارے ساتھ زنانہ موجود ہے اور اس طرف یہ پریٹی موجود ہے کسی کو فیرہ ہے یہاں پر یہ کسی بانگ موجود ہے چلو میں حسر کا نماز بھی پڑھ لیتا ہوں پھر اس کی پاہ دینا دوبارہ انشاءاللہ آپ نے دیوی دینا وہ کانکلی کریں گے اسلام علیکم کرنا بیٹا مجھے 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 موسیقی